دوستو آج کس فیڈیو میں ہم آپ کو چین کے بارے میں دلچسپ فقائق سے آگاہ کریں گے چین جسے پیپلز ریپبلک آف چائنا بھی کہا جاتا ہے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے یہ مشرقی ایشیا کا ایک ملک ہے چین کی آبادی ایک عرب چوالیس کروڑ سے زیادہ ہے اگر اکبے کی بات کی جائے تو چین پچانویں لاکھ ستانویں ہزار مربع کلومیٹر کے ساتھ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے چین کے ساتھ چودہ ممالک کا بارڈر لگتا ہے ان میں افغانستان، بوٹان، انڈیا، کازکستان، کرگیزستان، لاوز، میانمار، یا برما، منگولیا، نیپال، نورت کوریا، پاکستان، رشیہ، تاجکستان اور ویتنام ہیں چین کا دارالحکومت بیجنگ ہے مذہب کی بات کی جائے تو چین میں باون اشاریہ دو فیصد سے زیادہ آبادی کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتی جبکہ 21.9 فیصد لوگ چائنیز فوک ریلیجن کے پیروکار ہیں جس میں کنفیوشنزم اور تاؤزم یا داؤزم شامل ہیں تقریباً 18.2 فیصد مدمت، 5.1 فیصد ایسائی، 1.8 فیصد مسلمان اور 0.7 فیصد دیگر مذہب کی پیروی کرتے ہیں سٹینڈرڈ چائنیز چین کی سرکاری زبان ہے اور اسے سٹینڈرڈ مینڈرین یا موڈرن سٹینڈرڈ مینڈرین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اگر تناسب کی بات کی جائے تو چین کی 71.5 فیصد آبادی سٹینڈرڈ چائنیز یا مینڈرین زبان بولتی ہے 8.5 فیصد لوگ وو، 5 فیصد لوگ یو یا کینٹرنیز، 4.8 فیصد لوگ شیانگ، 4.10 فیصد من، 3.7 فیصد ہاکا اور 2.4 فیصد لوگ گان زبان بولتے ہیں فوجی طاقت کے لحاظ سے چین دنیا میں تیسے نمبر پر ہے گلوبل فائر پاور ویب سائٹ کے مطابق چائنہ کا سکور 0.0854 ہے دوستو اگر تاریخ کے پہلوں میں دیکھا جائے تو چین پر مختلف خاندانوں نے حکومت کی چین پر حکومت کرنے والا پہلا خاندان زیا خاندان تھا جس نے 2270 قبل مسیح میں اپنی حکومت قائم کی شینگ یا چین خاندان نے 14 صدی قبل مسیح میں اقتدار حاصل کیا خان خاندان جس نے 206 قبل مسیح سے 220 اسوی تک یعنی کہ 400 سال تک حکومت کی چین کی تاریخ میں سب سے زیادہ باعثر خاندان تھا آج دیکھی جانے والی زیادہ تر ثقافت خان خاندان کے دور میں ہی بنائی گئی بعد میں آنے والے مشہور خاندان جیسے سانگ اور تانگ خاندان نے ثقافت کو بہتر بنانے اور نئی اجادات میں اہم کردار ادا کیا عظیم خاندانوں میں سے آخری چینگ خاندان 1644 میں شروع ہوا اس وقت منگ خاندان اقتدار میں تھا لیکن منچوز نے ان کو اقتدار ختم کر کے کنگ خاندان کو اقتدار دے دیا کنگ خاندان کے دور حکومت کے دوران مغربی مسائل جورپی تجارت اور متعدد جنگوں نے چین کو کمزور کر دیا انیس سو کی دہائی کے عوائل میں چین کی عوام اصلاحات چاہتی تھی ایک انقلابی رہنما سن یاد سین نے چائنیز نیشنلسٹ پپلز پارٹی بنائی جسے کی ایم ٹی یا کومنٹ ٹینک بھی کہا جاتا ہے سن یاد سین کے مرنے کے بعد شینگ کائی شیک پارٹی کے رہنما بن گئے اور اس کے بعد کئی ایم ٹی اور کمیونسٹوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی جس کی وجہ سے بہت سے افراد ہلاک بھی ہوئے اس کے بعد ایک نئے لیڈر موزی تنگ نے کمیونسٹوں کو سنبھالا اور سی سی پی کو ایک مشہور لونگ مارچ پر چین کے دور دراز علاقے میں لے گئے وہاں انہوں نے اپنی طاقت کو دوبارہ جمع کیا اور پھل آخر شینگ کائی شیک کو چین سے نکالنے اور تائیوان کے جزیرے پر جانے پر مجبور کر دیا موزی تنگ نے یکم اکتوبر انیس سو انچاس کو عوامی جمہوریہ چین کے بنیاد رکھی انیس سو اٹھاون میں موزی تنگ نے ایک نیا منصوبہ شروع کیا جس سے گریٹ لیپ فارورڈ کہا جاتا ہے بدقسمتی سے یہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور چین کو ایک بدترین قہد کا سامنا کرنا پڑا جس میں بہت سی امواد بھی ہوئیں انیس سو اٹھاون کے گہت کے بعد چین نے کئی دہائیوں تک سیاسی اور معاشی پولیسیوں پر سنجیدگی سے کام کیا اور آج چین دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہے دوزار اکیس میں چین کی جی ڈی پی گروت آٹھ اشاریہ چار فیصد ہے اگر سیر و سیحت کی بات کی جائے تو چین میں دیکھنے کے لائک بہت ساری جگہیں ہیں جو کہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں موسیقی